تو کیا اللہ نے کسی شخص کو یا کسی انسان کو عام انسان کو اتنے پاور دیا ہے کہ وہ جنات کو اپنے قبضے میں کریں تم پکار سکتے ہو ہر وقت اور جو اللہ کہے کہ میں تمہارے شہرہ کے حیات سے بھی زیادہ تم سے نزدیک ہوں پھر ہمیں اس طرح کی جنہوں کے پیچھے جانے کی ضرورت کیا ہے جنات کی حوالے سے ہم ڈسکیشن کرتے ہیں تو کیا اللہ نے کسی شخص کو یا کسی انسان کو عام انسان کو اتنے پاور دیا ہے کہ وہ جنات کو اپنے قبضے میں کریں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو جنات کی خلقت ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا ذکر کیا ہے جنات اور انسان دونوں کی اور قرآن کا پورا سورہ جو ہے سورہ جن کے نام سے ہے اور سورہ رحمان نے بھی مخاطب ہوئے فَبِعَيَّ أَعْلَىٰ يَرُبَّكُمَاتُكَدْدِبَانُ تو جو کما کا جو سیغہ ہے وہ دونوں کے لئے جنوں اور انسانوں میں سے کون کون اللہ کے کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگئے جنات کیونکہ انسان سے پہلے تھے اور اب بھی موجود ہیں اور ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں کیونکہ ان کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں اور ہمیں اجازت نہیں ہیں نہ ان کو اجازت ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے لیکن اس کے شرائط ہیں کہ کس وجہ سے وہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں کس غلطی کی وجہ سے اور آپ کا سوال یہ تھا جنات کی حقائق بلکہ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں حضرت سلیمان ان کا ذکر ہے قرآن میں اور تفصیل کے ساتھ ہے جس میں جنوں کو کنٹرول کرتے تھے اور حیقل سلیمانی آج کل مشہور ہے جیسے اس میں قدس میں وہاں پر ابھی بھی موجود ہے جہاں پر حیقل سلیمانی کے حالے سے حقائق موجود ہیں جس میں انسان اقل حیران رہ جاتی ہے اس جگہ کو دیکھ کر کہ اتنی بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر جو ہے وہ حیقل بنایا گیا تھا حضرت سلیمان کے لئے اپنے لئے محل بنایا تھے تو وہ سب جنات کے کیونکہ جنات انسان کے مقبلے میں بہت زیادہ قوی ہیں اور اللہ نے ان کو پاورفل بنایا اور ان کو جسامت کی حوالے سے بھی بہت سٹرونگ بنایا تھا کہ جو سفر کے حوالے سے بھی لائٹ کے سپیڈ سے سفر کر سکتے تھے کیونکہ حضرت سلیمان کے داستان میں وہ ہیں کہ جب حضرت بلقص کی متعلق حضرت سلیمان نے سنا کہ فلان جگہ پر ایک خاتون جائے وہ ہدھ ہدھ نے جب وہ لائے تھا خبر لائے تھے فلان جگہ پر ایک خاتون اپنی علیک حکومت بنائی ہوئی ہے تو حضرت سلیمان نے کہا کہ وہ کیسے میرے بغیر جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے جبکہ سارے جگہ پر میری حکومت ہے تو میری حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی اور حکومت کیسے کر سکتے ہیں تو حضرت سلیمان نے کہا کہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں یا ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو اس وقت جنوں میں سے پوچھا تو جنوں نے کہا کہ پلک جبکنے سے پہلے ان کے تخت کو میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں جو کہ ہزاروں کی نو میٹر پر شاید وہ فاصلے پر تھی پھر حضرت سلیمان نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو انہوں نے کہا میں سے میرے پاس تھوڑا سا علم یعنی قرآن کا علم چھوڑا میرے پاس موجود ہے قرآن یہ کہا ہے کہ اللہ کے اسماع کے بارے میں جو ہے وہ ان کے بارے سے علم موجود ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں جنات اور ہمیشہ سے انسانوں نے پیغمبروں کی بات نہیں کرتے اب ہم انسانوں کی بات کریں گے اپنے زمانے میں تو جیسے آج کے لئے جو پیر اور بابے اور یہ پتہ نہیں اس طرح کی نام مہت مشہور ہوتے ہیں کہ جو دم درود اور جنات کو استعمال کر کے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو اس میں شک نہیں ہے لیکن ہمیشہ انسانوں نے جنات کا غلط استعمال کیا ہے کیونکہ شیعاتین میں بھی ہمارے انسانوں کی طرح اچھے بھی ہیں بھرے بھی ہیں جو غلط کام بھی کرتے ہیں انسانوں کے کنٹرول نہ کرتے ہیں جن سے غلط کام کرواتے ہیں صرف یہ کسی کے مثلا زندگی برباد کرنے کے لئے اس کا جو ہے وہ پورا زندگی بار اس کو باگل بنا دیتا ہے اور اس طرح کی بہت سارے ہمارے پاس واقعات موجود ہیں جن کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسانوں کے کنٹرول میں جنات آ سکتا ہے اور انسان جو ہے وہ اس سے استفادہ بھی کرتا ہے سو استفادہ بھی کرتا ہے اچھے یہ ایک مشہور ہے پاکستان میں شفت شفت سرکار کے نام سے پورے دنیا میں مشہور ہے ابھی تو پورے دنیا میں مشہور ہو چکے ہیں پتہ نہیں کبھی وہ اس سے کیا نکال لے اور جو پاگل ہو کے وہ اس کے سامنے آکے ٹھیک ٹھیک ہو جاتے ہیں ابھی حال ہی میں یہ جو اے آر وائی کے انکر تھا اقرار الحسن بہت مشہور بھی ہیں اور اچھے کام بھی کرتے ہیں ظاہر سے باتیں شہرت کے لیے بھی ہیں اور لوگوں کو دکھانا بھی ہے حقیقت کیا ہے تو اقرار الحسن نے کافی ان کی کلاس لی تھی اور وہ ڈڑ بھی گیا تھا خوف بھی گایا تو اس کے بعد جس طرح سے ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ دین ہو مذہب کو استعمال کر کے ہو ہر اس میں جو ہے وہ کچھ لوگوں کو بنائے ہوئے ہوتے ہیں خاص اپنے موریدوں کو بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو انہیں تحافظ فرام کرتے ہیں اس طرح کہ اگر کوئی آ جاتا ہے میڈیا والے آ جاتا ہے تو بھی ان کو پیسے دے کر یا پہلے سے تیشودہ پروگرام ہوتے ہیں جس میں اپنے ہی ٹرینڈ کیے ہوئے لوگوں کو لاکر دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو ہم کرامت دکھا رہے ہیں یا تو یہ پیر مورید جی وہ شور شرابہ کر کے ان تک پہنچنے ہی نہیں دیتے اس کے ساتھ بھی ہی ہوا اکرالہ سن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا یہ جو شف شف سرکار ہو یا باقی لوگ جو بہت سارے ان کے نام ہیں ابھی جو ترکی کا ایک تھا جو نہیں تھا لولے لنگڑے کو جن کے زبانے نہیں ہوتے ہنگوں گے ہوتے ہیں بہرے ہوتے ہیں ان کو صحیح کرنے کے لئے بہت مشہور ہے ابھی وہ اپنا نام تبدیل کر کر جو نا مختلف مالک کا وہ کرتے ہیں دورہ کرتے ہیں اس کے بارے میں میں انشاءاللہ بتاؤں گا لیکن یہ کہ بہت سارے یعنی 99% لوگ جو ہے وہ جھوٹے ہوتے ہیں ان میں اور ان میں ابھی شف سرکار ہوگا یا کوئی اور ایک تو یہ کہ یہ جو بھی کر رہا ہے وہ تو اسلام کی توہین ہے اس طرح سے قرآن کی تعلیمات ہیں اور اسلام کی حکامات ہمارے پاس موجود ہیں اس میں تو کہ اللہ پر اتنے یقین کرو کہ تمہیں اس طرح کی جزوں کے پاس جانے کی ضرورتیں نہ پڑیں ٹھیک ہے نا جس اللہ کو تم پکار سکتے ہو ہر وقت اور جو اللہ کہے کہ میں تمہارے شہرہ کے حیات سے بہت زیادہ تم سے نزدیک ہوں پھر ہمیں اس طرح کی جزوں کے پیچھے جانے کی ضرورت کیا ہے یہ ہماری کمزور ایمان کی وجہ سے وجہ ہے جہالت کی وجہ سے لا شوری کی وجہ ہے اب یہ جو دن بندوں کا یا لڑکیوں کی حوالے سے یہ دکھاتے ہیں ہمیں کسی گونگی کو زبان دے کر یا کسی بہرے کو کان دے کر جو ہے وہ دکھاتے ہیں یا اسی طرح سے اس طرح کی چیزیں کر کے دکھاتے ہیں اندر اصل وہ ہوتا ہے یہ کسی مریض کو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیل کیوں نکالے بھائی آپ نے آج تک دیکھا کہ کسی کے آنکھ میں کیل ہونے کے جیسے بیمار پڑ گیا یا اس کے دل میں پتھر ہونے کے جیسے بیمار ہوا ہے یہ تو بیماری کا تعلق کسی اور چیز سے ہیں آپ لوگوں کو آنکھوں کا دھوکہ دینے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ تو میجیشن لگتا ہے ہاں جادو بھی کئی سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ جادو میں بھی اسی تک شیعاتین سے مدد دیتے ہیں جو اصل جادوگر ہوتے ہیں ورنہ تو آج کے سوشیل میڈیا پر تو سارے نقلی ہے جادوگر ہے کیونکہ ہاتھ کے پیچھے آپ کا وہ دی دیکھ رہا ہے کیمرہ وہ سب کچھ پیچھے ہو رہا ہے پردے کے پیچھے اس طرح سے یہ بھی اچھا اس کے حوالے سے یہ حقیقت ہے کہ جنات کے حوالے سے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے غلط جنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے باقیدہ طور پر قرآن کی بہترامی ہوتی ہے قرآن کی بہترامی یہ میں نے اس وقت پتہ لگایا تھا جب ہمارے علاقے میں جب ہم مدرسے میں ہوتے تھے پہلے تو ہمارے کوئی دوست تھا وہ بیچارہ ان پر جن چڑ گیا صحیح ہے تو وہاں پر جو عامل تھا جن نکالنے والے جو ہوتا ہے وہ عامل ہوتا ہے اس کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ کنٹرول کر سکتا تھا تو اس نے کہا ہے کہ ہم ناؤزبل ایسا کام نہیں کرتے اور چلہ کارتے ہیں وہ چالیس دن چلہ کارتے ہیں اور مختلف عامل اذکار انجام دیتے ہیں چالیس دن ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں وہ ٹھیک ہے نا اب اس عامل کے بعد جو ہے وہ جن ناظر آنے لگتے ہیں جن ناظر کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ اب جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مسائل کی حد تک استعمال کرتے ہیں لیکن جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ زہر زبادتے ہیں کسی کے مال پر قبضہ جمانے کے لئے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے اس طرح کی چیزوں کے لئے استعمال کرتے ہیں تو وہ عامل ہمیں کہہ رہے تھے کہ جو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں وہ باقیدہ قرآن کو اپنے نیچے رکھتے ہیں یا گندی جگہ پر ڈال دیتے ہیں قرآن کو تاکہ آپ جاؤ میں ہم آ رہے ہیں آپ جائیں آپ جائیں آپ جائیں شاہر آپ جائیں وہاں پر جائیں اچھا وہ چل رہے ہیں پھر وہ خراب ہو جائے گا بابا کا پروگرام خراب ہو جائے گا اب جلی جائیں جلی جائیں بلا رہے ہیں کوئی آگے ہے دیکھے جاؤ آپ ماما کو بولے ایس کریم نکال کر دائیں بلے جاؤ بابا کو ایس کریم nکال کر دائیں ایس کریم پھر اشکے اندر سے ایس کریم تو وہ غلط استعمال کرنے کے لئے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں حد کرتے ہیں اس کو پھاڑ کر جو ہے وہ گندی جگہوں پر ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ کنٹرول آ جاتا ہے جنات کا اس کو غلط استعمال کر کے اس طرح سے لوگوں کو بقصان پہنچانے کے لئے پیسہ بنانے کے لئے اچھا وہ خود نماز بھی نہیں پڑھتے وہ یہ بھی کہہ رہا تھا جو نماز بھی نہیں پڑھتے اگر غسل واجب ہوچے تو غسل بھی نہیں کرے گا یعنی نجیس حالت میں رہے گا کھانا پینا سارا نجیس ہوگا ٹھیک ہے وہ نجیس کر کے کھانے کی جتنی گندگی کے ساتھ اس کا وہ دوستی ہوگی اس کی اتنا ہی زیادہ جنات پر وہ قفضہ کرسکے ایک ہے کنٹرول کرسکے یہ آقا ہے کیسے میں اور کتنے پروپرٹی بناتے ہیں یہی لوگ اس کی جو ایک ویڈیو ابھی شب شب سرکار کے آئے تھا اب یہ خود کسی ویڈیو میں کل میں آپ کو دیکھا رہا تھا جس ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ جو لوگ پیسہ بٹوٹتے ہیں اپنا کچھ کرنے کے لیے یہ لوگ کو دھوکہ دیتے ہیں وہ دھوکے باز ہوتے ہیں ہم تو پیسہ لینے لیتے ہیں لیکن اخراندھا حسن شاید اس کا کوئی ٹیم کا بندہ گیا ہے اپنے کسی مریض کو دکھا کر اس نے ویڈیو نکالی باقی تھا تو وہ لنگر کے نام سے پیسے لے رہے ہیں اس کے پچا تین لاکھ روپے یا دو لاکھ روپے ہاں دو لاکھ روپے لیے اس سے لنگر کے نام پر دو لاکھ روپے لیے اب ظاہر سے بات ہے کہ آپ کھانا یوں گھائیں یا یوں گھائیں کھانا ایسی ہی کہا رہا ہے وہ ایسی بس آپ علی حسن کہیں یا حسن علی کہیں کسی کا نام کو تو وہ طریقہ ایک کیا مطلب اس کے لئے کسی نے دکان بنائے میں اس نے کسی نے سیکٹری بنائے میں نہیں لیتا یہ لیتا ہے ایک اور بابے کے پاس ہمیں جانا ہوا میرے امی کے علاج کی حوالے سے تو وہاں پر جب ہم گئے تھے تو اس نے بھی ہمیں ایسا ہی دھوکہ دیا پہلے اس نے یعنی سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ میں مفت میں کرتا ہوں اللہ کے رضا کے لیے کرتا ہوں اب جب میں امی کو لے کر گیا اس نے سارا جو ہے وہ اپنا پروسس جو تھا وہ کروا دیا مجھے یقین نہیں تھا امی نے کہا تھا چلو چلتے ہیں دیکھتے تو پھر اس کے بعد جب ہم آنے لگے تو اس کے بیٹے نے کیا کہا کہ ہدیہ بنتا ہے اس کا میں نے کہا کیا ٹی وی پر دعا پلوں نے کہا تھا کہ مفت میں ہیں ہم آپ کو کچھ نہ کچھ تو دیں گے لیکن اس نے کہا کہ کچھ نہ کچھ نہیں پورا پورا دینا پڑے گا دین آزار اوپے اس نے ہم سے لے لیا لیکن ٹی وی پر کیا کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو اس طرح سے اتنا اس ٹیکنیک طریقے سے نا ٹیکنیکل طریقے سے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور لوگ ان کے اس میں ہتھیں چڑھ جاتے ہیں اب کتنے خواتین کی عزتیں لوٹی ہیں کتنے لوگوں کو برباد کیا ہے کتنے رشتیں خراب کی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ عشق و عاشقی کو آگر کامیاب بنانا ہے تو آجاؤ ہم کروائیں گے اچھے کالا جادو کرواتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا تعویزات کرواتے ہیں جس کی وجہ سے غلط استعمال کر کے باقی تھا خاندانوں کی خاندان جو ہیں وہ جار دیتے ہیں بلکہ ان لوگوں کا یہ بھی ہے کہ یہ شف شف سرکار تو ختم نبوت کے بھی دائی ہیں ہم بلکہ ہمارے ہاں تو ختم نبوت جن جو لوگ اتنا شور شرافت کرتے ہیں لبے کے نعرے لگاتے ہیں دین کے لئے جتنے جذبات ہیں اتنا ان کے پاس علم نہیں ہے آپ ان کو اگر بکڑ کے ان کو اقلال الحسن نے بھی گاتا ہے کہ ایک سورہ سنائے تو وہ سنائے نہیں سکا تو اگر ان کو بکڑ کے آپ کہیں کہ کلمہ صحیح طرح سے پڑھو میں شرطیا کہہ سکتا ہوں کیوں نہیں صحیح طرح پڑھ سکیں گے لیکن دین کے لئے جذبہ اتنا ہے ان کے اندر کہ جس طرح سے وہ لاہور میں خاتون کے ساتھ پیش آیا معاملہ جس میں ہل وہ لکھا وہ تھا تو سب آکے اس کو مارنے کے لئے تیارت اس کی جان لینے کے لئے تیارت کس دین کے نام پر جذبہ جذبہ دین کی توہین ہوگی اچھے اپنی نماز نہ پڑھنے پر دین کی توہین نہیں ہوئی یا قرآن نہ پڑھنے پر یا دین کے نہ جاننے پر اس کو کوئی وہ نہیں ہے یہ رمضان میں روزہ بھی نہیں رکھیں گے لیکن دین کی توہین ہوگی یہ اس طرح کی چیز ہے یہ پاکستان انڈیا میں اور خصوصاً بنگلے دیش میں وہ بنگلے دیشی بابا ہوتا ہے نا کیا ہے بنگالی بابا ہر جگہ پر آپ دیکھیں لاہور سے کراجی سے اسلامباد سے سکردو ہر دیوار پہ جویں بنگالی بابا آپ کے سارے مسائل آپ کریں گے بنگالی بابا کریں گے تو پھر اصل خدا کو چھوڑی دیں محبوب آپ کے قدموں میں اور یہ آپ کی قدموں میں یہ توہین ہے واقعا دین کی توہین ہے اور ہمارے اس کے اب دیکھیں اسلامب کی جو خدمت ہیں کوششیں ہیں کہ جنہوں نے ہم تک خدا کی پیغامات پہنچانے کی کوششیں کی اور اس کے لئے جہاد کیا وہ سب درائے گاں بھائی اب سب جا کے ان کے قدموں میں بیٹھ رہے ہیں کہ وہ ایک شف کر رہے ہیں مائک پر اور وہ جہے سب اپنے سر پکڑے رہے ہیں اور سب کو جہے وہ شفاہ پہنچ رہی ہے اور اس پر انگریزوں نے تو میم بھی بنایا ہے بھائی اپنے دیکھا ہوگا چاہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پر میچ نہیں جیت رہا تو اس کا تصویل لگا کے کہہ رہے ہیں کہ شف کر دیکھو جیت جائے گے میچ گول نہیں ہو تو گول ہو جائے گا تو یہ چیزیں جو ہے وہ سارے خرافات ہیں اور جن میں اگر لوگوں کو حاصل میں مسئلہ کیا ہے کہ جب لوگوں کو آپ چھوٹ دیتے ہیں کہ چھوٹے موٹی چیزیں کرنے کی چھوٹ دیتے ہیں تو وہی چیز جا کے وہ بات میں عقیدہ بن جاتا ہے اور وہی چیزیں جا کے بات میں ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتے ہیں جس کو ختم کرنا بہت مشکل ہوئے گا اب ان پر آپ ہارٹ نہیں ڈال سکتے ہیں اتنا انہوں نے اپنے جو ہے وہ مضبوط کیے ہوئے جڑے ہیں کہ ان کے اتنے اتنے لوگ جو ہے وہ فالورز ہیں بھئی آپ ان کے اوپر ہارٹ ڈالیں گے تو لاکھ لوگ جو ہے اس پر آئے گا سڑھو پر آئے گا ان کو دیتے ان کی پروپرٹی کا اگر آپ بات کریں جتنے بھی لوگ ہیں یہ ان کے مزارات کے جو بنے ہوئے تو یہ لوگ باہر ان کے پروپرٹی ہے ایک ویڈیو میں نے دیکھئے اس میں لاکھوں پونٹ جو ہے وہ کسی نے یوکے میں کسی نے یوئیس میں جو ہے وہ اپنے پروپرٹی بنائے ہوئے ہیں اور یہ لوگ یہاں پر آرام سے بیٹھتے ہیں یہ ہندو میں زیادہ ہے ہندو میں وہ سارے چیزیں یہاں پر بھی ہیں کوئی فرق نہیں یہاں پر اسلام کے نام پر وہاں پر ہندو کے نام پر اس میں کوئی فرق نہیں تو یہ حقائق کیسے میں اور جنات کو استعمال کرتے ہیں انسان اور اس کے طریقے یہی ہوتا ہے کہ اصل اللہ سے دور اور نجاست کی حالت میں کچھ اس طرح کے وہ کر کے ان کو کنٹرول میں کر کے ہمارے آنکھوں کو دھوکہ دیتے اور پھر کچھ چیزیں ایک جیسے ہو جاتے ہیں مثلا آپ کے بارے میں وہ کہہ سکتے ہیں مثلا آپ کا گھر کیسا ہے وہ کبھی گیا نہیں ہو ٹھیک ہے میں نے اس کا اندازہ بھی لگایا تھا آپ کے گھر میں اگر خواتین ہو تو ان کی تیتادی بتا سکتے ہیں ان کے عمر کے حد تک بھی بتا سکتے ہیں کہ پچیس سے تیس سال تک تو پھر اس طرح کے کچھ چیزیں آپ کو بتائیں گے تو آپ متاثر ہو جاتے ہیں آپ پر امبریس ہو جاتا آپ کو کہتا ہے میرے سارے کام آپ اس کے قدموں پر گر جاتے ہیں اور پھر جو جو کہے گا وہ آپ دیتے جائیں گے وہ آپ کو جائے وہ گمرہ کرتا جائے گا خدا بن بطال ہم سب کو اس طرح کی گمرہی سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق نصیف فرمائے